ایک ہم ایرے وان ویلکم بیک تو پینٹس ان پرشنس چینل اور آج میں واپس آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک برینڈ نیو ٹیٹوریل کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان کی آمد آمد ہے تو اس خوشی میں اس سیلیبریشن میں میں نے آج ایک سپیشل پینٹنگ آپ کے لئے پینٹ کی ہے جو کہ بسکلی رمضان کے حوالے سے ہی ہے تو میں لکھنے والی ہوں ایک بہت ہی پیارا سا رمضان کریم اپنی پینٹنگ کے اندر تو I hope کہ آپ کو آج کی پینٹنگ جو ہے وہ پسند آنے والی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو آپ بھی لازمان سیلیبریشن کے طور پر اس کو ضرور بنائیے گا اور میں نے بہت ہی سیمپل اور بہت ہی موڈرن سٹائل کا ایک بیگراؤنڈ جو ہے وہ create کیا ہے along with the text رمضان کریم so I hope کہ آپ کو آج کی ٹکنیکس انٹرسٹنگ لگیں گے کیونکہ میں نے مکس میڈیم چیزیں یوز کی ہیں پینٹس بھی یوز کی ہیں ہیں پوائنٹرز بھی یوز کی ہیں ہیں تو اس سے پہلے کہ میں suspense تھوڑا break کروں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور سیکھتے ہیں کہ رمضان کریم کی پینٹنگ میں نے آج کن کن چیزوں سے بنائی ہے اوکے گائز اس سے پہلے میں جلدی سے اپنی drawing بنا رہی ہوں یہاں پر اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ pencil آپ کو اسی بھی use کر سکتے ہیں for making the drawing اور میں نے تھوڑا سے اس part کو speed up کر دیا ہے اور جیسے میں اپنی drawing سے satisfied تھی تو میں نے اپنی water color paint palette لی ہے یہاں پر reeves کی tissue paper already رکھ لیا ہے اپنے پاس blotting کے لیے six number brush لیا ہے اور ساتھ میں ایک ٹین number کا nylon hair brush بھی استعمال کرنے کے لیے use کیا ہے دونوں کے sizes میں فرق اس لیے ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب bigger spaces ہم نے fill کرنے ہوتی ہیں تو ہم bigger brush کو use کرتے ہیں اور جب ہم نے smaller details دکھانی ہوتی ہیں یا paint کرنی ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم چھوٹے size کا brush use کرتے ہیں تو میں نے جلدی سے water کا wash لگا دیا تھا اور اب میں چھوٹے brush کے ساتھ بلو کلر کو lightly اس کے اوپر ساتھ ساتھ drop کرتے جا رہی ہوں تاکہ ایک light سا wash جو ہے وہ create ہوتا جائے اس کو کرتے کرتے تھوڑا سا time ضرور لگا تھا لیکن اس کا reason یہ تھا کہ میں اپنی drawing کے اوپر blue color نہیں چاہ رہی تھی میں چاہ رہی تھی کہ background میں blue color آرام سے fill ہو جائے تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا time جو ہے وہ لگا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ اس کو fill out کر رہی ہوں اور آپ کو drawing بھی آہستہ آہستہ visible ہونی شروع ہو جائے گی so guys جب آپ اس طرح کا background create کریں گے تو make sure کہ آپ کا background جو ہے وہ اچھے سے wet ہوا ہو یعنی کہ آپ کا paper جو ہے sheet اس جگہ سے specific area سے wet ہوئی ہو اور پانی کا wash آپ نے زیادہ سارہ لگانے تاکہ آپ جیسی paint drop کریں وہ ساتھ ساتھ مرج ہوتا جائے اور گی جگہ کے right side پر میں نے blue color کو diffuse off کر دیا ہے اور اب میں yellow color لے کے ایک base coat دے رہی ہوں اپنے lamps کے اوپر اور even میں اپنی باقی کی remaining drawing پر yellow color کی base ہی دوں گے چلیں جی یہ تو ہماری base coat ہو گئی اب ہم لے رہے ہیں ایک mustard color کا shade وہ بھی Reeves کی palette سے اور اب میں lamps کی shading کو شروع کر دوں گی کیونکہ اس background میں ہم نے ابھی مزید کام نہیں کرنا blue ہمارا dry ہو چکا تھا تو اب میں mustard color کے ساتھ light light سے shadows اور details اٹھ کر رہی ہوں stars میں اور lamps کے اندر اور آپ لوگ دیکھیں گا کہ ہلکا ہلکا سا اس کے اوپر shaded effect بھی آنا شروع ہو جائے گا سو آپ نے notice کیا ہوگا کہ سب سے پہلا واشٹو تھا وہ میرا سب سے lighter تھا اب میں نے mustard color کا جو shade لگایا تھا وہ میرا medium tone تھا اب میں سب سے darker shade لے رہی ہوں lamps میں fill in کرنے کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ میں mostly shading میں کوشش ہوتی ہے میری کے دو سے تین shades use ہوں تاکہ ہماری painting میں ایک depth create ہو جائے shadows بھی آ جائیں lights بھی آ جائیں اور medium tones بھی آ جائیں تو مجھے lamps کا top portion تھوڑا سے dark چاہیے تھا جو کہ میں نے brown اور black کو mix کر کے ایک wash لگا دیا اس کے اوپر یعنی کہ lamps کا top اور bottom part dark brown میں چاہیے تھا brown اور black کا ایک wash میں already دے چکی تھی تو اب میں نے اسی brown میں تھوڑا سا black اور mix کیا ہے تاکہ brown تھوڑا سا مزید dark ہو جائے اور اس کے ساتھ اب میں نے اس کو مزید intensify کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی design اور اس کی lines اور اس کے bending portions کو میں نے shade out کر دیا اچھا جی سیکنڈ wash بھی جب میرا dry ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں نے same اسی brown کے ساتھ دوبارہ سے اپنے strokes لگائے ہیں تاکہ کلر تھوڑا سا مزید intensify ہو جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تھوڑی سی ڈیپٹ بھی آگئے اور تھوڑی سی لیمز میں roundness بھی آگئے پینٹل پوسٹر پینٹس کا blue color اور پینٹل کا ہی orange shade لے رہی ہوں میں یہاں پر اور میں اس کے ساتھ رمضان کریم لکھوں گی ٹھیک ہے اور اس کے لئے میں use کر رہے ہوں بہتی smaller size brush چوکہ i think one number brush تھا اور وہ بھی same nylon hair company کا تھا تو obviously بات ہے جب آپ نے کوئی چھوٹی چیز لکھنی ہوتی ہے یعنی کہ آپ نے باریک details دینی ہوتی ہیں تو آپ چھوٹا brush use کرتے ہیں اور bigger details کے لئے آپ بڑا brush use کرتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے ایک portion اس painting کا تھوڑا سا deduct کیا تھا وہ یہ ہے کہ میں نے pencil سے پہلے اپنی writing یہ میری ہی اپنی writing ہے اس سے پہلے میں نے لکھ لیا تھا رمضان کریم اور اس کے بعد میں نے اوپر paint سے لکھا تھا اب یہاں پہ آپ کو دو طرح کے pointers دکھا رہی ہوں ایک ہے uniball کا pen جو کہ ballpoint ہے اور ایک ہے dollar کا pointer اس کے ساتھ میں نے outline کرنا ہے اپنی painting کو مجھے mostly dollar کا اس لئے پسند آتا ہے کیونکہ اس کی ink بہت زیادہ black ہے اور میں جلدی سے یہاں پر اپنی drawing کی outline کر رہی ہوں آپ چاہیں تو مزید intensify کر سکتے ہیں colors کو لیکن میرے لئے اتنا ہی کافی تھے painting میں مزید interest اور depth اور details ڈالنے کے لئے میں یہاں پر same pointer کے ساتھ تھوڑے سے spirals اور designs ایٹ کر رہی ہوں تاکہ painting میں تھوڑا سا interest create ہو جائے اور میرا جو main focus ہے وہ lamps تھے تو main focus کو ظاہری بات ہے آپ کو تھوڑا سہادہ کام کرنا پڑتا ہے اس main focal area پہ تاکہ وہ چیز سب سے زیادہ prominent نظر آئے آپ کی painting کے اندر اچھا یہاں پر آپ designs کوئی بھی بنا سکتے ہیں lamps کے اندر کوئی ضروری یا کوئی hard and first rule نہیں ہے کہ آپ نے میرے design کو ہی copy کرنا ہے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو easy لگے اچھا یہاں پہ میں چاہی تھی کہ تھوڑا سے lamps کے نیچے والے portion میں بھی design ایڈ ہو جائے تو میں نے وہاں پہ بھی تھوڑا سے spirals ایٹ کر دیا مجھے spiral designs بہت پسند ہیں تو وہ ہی میں نے اپنے پورے لیمپ میں بنائے ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ کو easy لگے گا انشاءاللہ جب آپ اس کو بنائیں گے اور اگر نہیں بھی لگتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنے مرضی سے یہاں پہ lines بھی ایٹ کر سکتے ہیں اوکے تو یہاں پر i was done with putting some design on the lamps تو اب مجھے مون تھوڑے سے انکم ٹیر لگ رہا تھا تو اس کے لئے میں نے لیا ہے اورنچ کلر کا پینٹ اور وہ میں نے لیا ہے ریس پیلٹ سے اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سے سپائرلز مون کے اندر بھی ایڈ کروں گے تاکہ پینٹنگ میں تھوڑی سی اور ڈیپٹ بھی آئے اور سپائرلز تھوڑے سے ریپیٹیشنل آپ کی پینٹنگ میں ایڈ ہو جائیں اپنی پینٹنگ میں انٹرسٹ کرنے کے لئے کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے کلرز کو ریپیٹ کیا کریں یعنی کہ اگر آپ نے اورنچ کلرز سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹیکس لکھا تو تو میں نے اورنچ کو تھوڑا سا اپنی پینٹنگ کے اندر بھی ریپیٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اسٹیج پر مجھے تھوڑا سا بائگراؤنڈ انکمپلیٹ لگ رہا تھا یا تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمٹی ایمٹی سی ایفیکٹ دے رہا تھا تو میں نے یہاں پر بلو کلر لے کے ڈاک بلو اس کے ساتھ تھوڑے تھوڑے سی دارٹس سکائے میں آئٹ کرنے کی کوشش کیا اچھا یہاں پر دارٹس آئٹ کرنے کے لئے آپ کو اسی پر میٹیریل یوز کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری کمپلیٹ پینٹنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کو یہ پینٹنگ بہت ہی ایزی بھی لگی ہوگی اور بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا مجھے اس میں بنانے میں تو رمضان کریم آپ کو سب کو مبارک ہو اور آپ بھی اس طرح کی پینٹنگ ضرور گریئٹ کریں گے تین کیو سو مچ فور وچنگ اوکے گائز تو یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ سی مکس میڈیم آرٹ ٹیٹوریل ویڈیو جو کہ سپیشلی رمضان کریم کے حساب سے میں نے پینٹ کی تھی آئی ہوب کہ آپ کو آج کی پینٹنگ ٹیکنیک اچھی لگی ہوگی کیونکہ میں نے مکس میڈیم ٹیٹوریلز بنایا ہے آپ کے لئے سپیشلی تاکہ آپ لرنڈ کر سکیں کہ ہم پینٹس کے ساتھ اور کون سی چیزوں کو انکورپریٹ کر سکتے ہیں تو جانے سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو رمضان کی دھیروں مبارک بات دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے اور میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا ٹھے سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ